حضرت مائے مستعمل کے تعلق سے کلام ہوا بات ہوئی کہ برطن یا بالٹی میں اگر پانی ہے اور وہ بہت زیادہ ہیوی ہے بھاری ہے اور وہ ہرائے نہیں جا رہا تو میری بہن نے بہت اچھا طریقہ آپ بھی بتا چکے ہیں کوششتہ پروگرام میں اس حوالے سے میں چاہتی ہوں کہ اس حوالے سے احتیاطیں میری ناظرین کو بتائیے دیکھیں یہ جتنی بھی گفتگو کی جاری ہے آج بھی اور آج سے پہلے بھی مختلف پروگرامز کے اندر ہم نے اس پہ کافی تفصیلی گفتگو کی ہے مائے مستعمل کے حوالے سے تو ایک وضاحت یہ ضروری ہے کہ اس سے کوئی یہ تاثر نہ لے یہ نہ سمجھے کہ شاید مائے مستعمل وہ ناپاک ہو جاتا ہے کہ اب وہ کسی کام میں ہی نہیں لیا جا سکتا مائے مستعمل وہ ہوتا بہرالپاک ہی ہے بس فرق یہ ہے مائے مستعمل میں اور عام پاک پانی میں کہ مائے مستعمل وہ آگے آپ کے وضو یا غسل کے کام نہیں آسکتا اسے آپ وضو یا غسل کے لیے شریع غسل کی بات ہو رہی ہے وضو یا شریع غسل کے لیے استعمال نہیں کر سکتے دیگر جو استعمالات ہیں وہ استعمالات اس کے ہو سکتے ہیں کپڑے بھی اس سے پاک کیے جا سکتے ہیں اور ویسے پودوں میں بھی ڈالا جا سکتا ہے اس کو پیا بھی جا سکتا ہے لیکن پینا بارل وہ کراہت سے خالی نہیں ہے لیکن باقی جو اس کے استعمالات ہیں وضو اور شریع غسل کے سوا وہ کیے جا سکتے ہیں تو مائے مستعمل ناپاک نہیں ہوتا صرف اس کام نہیں آسکتا وضو کے اور شریع غسل کے ایک تو یہ ذہن میں کلیر بات ہونی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ مائے مستعمل کے حوالے سے ایک دو باتیں یہ بھی وضاحت ان کی بھی ضروری ہے کہ جو خواتین کے حوالے سے ہے کہ خواتین کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں ان مخصوص ایام کے اندر وہ کمپلیٹ ہونے سے پہلے پہلے کا جو ٹینئور ہے اس ٹینئور کے اندر اگر ان کا ہاتھ کا کوئی حصہ یا انگلی یا بدن کا کوئی حصہ جو ہے جبکہ اس پہ کوئی ظاہری نجاست نہ لگی ہو وہ اگر ڈپ ہو جاتا ہے کسی پانی میں تو وہ پانی مستعمل نہیں ہوتا پہلے بھی جو نے ایک پروڈرام میں اس کے حوالے سے بات کیسا آج اس کو میں نے تھوڑا مزید واضح کر رہا ہوں کہ وہ مائے مستعمل نہیں ہوگا ہاں یہ لیکن پیشے نظر رہے کہ اگر وہ ثواب کی نیت سے وضو کرنا چاہ رہی ہے تو اس صورت میں وہ بھی مستعمل ہو جائے گا کیونکہ خواتین کے لیے بھی یہ بات مستحب ہے کہ ان ایام کے اندر نماز کے اوقات میں اور اگر کسی کو نوافل کی عادت ہے تو نوافل کے اوقات میں وضو کر کے ذکر و درود کر لیں اتنی دیر یہ خواتین کے لیے مستحب ہے تو اگر کوئی خاتون ان ایام میں وضو کرتی ہے تو وضو کی بنا پر بہرحال وہ مستعمل ہو جائے گا ادروائز ویسے وہ استعمال کرتی ہے یا اس کا کوئی حصہ بدن کا ڈپ کرتا ہے پانی کے اندر تو حضرت وضو ہو جائے گا جی وضو ہو جائے گا لیکن وہ وضو اس وضو کی بنا پر نماز نہیں پڑی جا سکتی کیونکہ نماز ان ایام میں اس کی اجازت نہیں لیکن اسکار کیے جا سکتے ہیں اور قرآن مجید فرغان امید کی تلاوت بھی نہیں کی جا سکتی تلاوت کی نیا سے جو منع ہے قرآن مجید کچھ ہوا بھی نہیں جا سکتا یعنی وہ وضو صرف اس لیے ہے کہ ذکر و درود کے لیے جو اسکار پڑے جا رہے ہیں اس کے لیے ایک جائے چونکہ اس کی عادت رہی ہے وضو کرنے کی تو اس کے لیے فقہان مستحب قرار دیا تو اگر وہ وضو کرے گی ان ایام میں تو وہ مستعمل ہوگا ادروائز اس وضو کے سوا ویسے کہ کسی جگہ ڈپ ہوتا ہے پانی میں ہاتھ وغیرہ بازو اور جبکہ ظاہری نجاست نہ لگی ہو تو وہ پانی مستعمل نہیں ہوگا تیسری وضاحت یہاں یہ ضروری ہے کہ اگر ایام کمپلیٹ ہو چکے اور ابھی تک شری غسل نہیں کیا اب اگر بے دھولا ہاتھ یا بے دھولا حصہ بازو یا کوئی چیز جسم کا حصہ پانی میں ڈپ ہوگا تو اب مستعمل ہو جائے گا کیونکہ شری جو ٹنیور تھا وہ اب کمپلیٹ ہو چکا ہے اب یہ بے دھولے والے حکم میں ہوگا کہ جہاں بھی ڈپ ہوگا بھارال وہ پانی مستعمل کلائے گا تین وضاحتیں ہو گئیں چوتھی بات جنرل ہے سب کے لئے مرد ہو یا خواتین ہو وضو کے دوران اگر ایک عضو دھو چکے ہیں تو دھولا ہوا عضو جو ہے اسے اگر دوبارہ کئی پانی وغیرہ میں ڈپ کیا ہے تو اس سے پانی مستعمل نہیں ہوتا کیونکہ اس کا حدث دور ہو چکا تھا اس کی ظاہری نجاست اس کی حکمی یا حقیقی ہر طرح کی نجاست اس حصہ بدن کی دور ہو چکی تھی اب اسے ڈال رہے ہیں تو چونکہ پاک ڈال رہے ہیں بے دھولا نہیں ڈال لے دھولا ہوا ڈال رہے ہیں تو وہ مستعمل قرار نہیں پائے گا جبکہ ثواب کی نیت سے نہ ہو قربت کی نیت سے نہ ہو جیسے کہ وضو والی صورت بیان ہوئی کہ وضو پر وضو جو کیا جاتا ہے چونکہ اس کے اندر ثواب کی نیت مقصود ہوتی ہے اگرچہ پاک ہوتا ہے تو ثواب کی نیت سے بھی استعمال جو ہے وہ اسے مستعمل کر دیتا ہے حضرت بہت شکریہ آپ کا